السلام علیکم ویواز کیسے آپ خیر خیرے سے ہیں اور اس وقت آج میں آپ کو نا ٹوٹل انفرمیشن دینے والوں بجز کی کیونکہ بجز کو آج کیج کے اندر بہت زیادہ غصہ لگا ہوا ہے اور انہوں نے نا اپنے دو ان کے انڈے پڑھے تھے مٹکی کے اندر انہوں نے وہ اٹھا کے ہیچے پھینک دیئے پھینکنے کے بعد پھر انہوں نے اپنا اور غصہ نکالا ہے جو کیج کی جو چھت تھی اوپر والی کیج جو میں نے بنائی ہے یہ والی کیج اس کی جو اوپر وال چھت ہے انہوں نے اس کو کرید کر ساری مٹی جو ہے وہ نیچے گرا دیئے تو اب جو کیج کی صورتحال ہے وہ تھوڑی سی خراب ہو چکی ہے تو آج میں آج میں نے آپ کو یہ سیٹ اپ دکھانا ہے کہ انہوں نے کیا حالت کر دیئے اور اب مجھے انہوں نے اب سوچنے بھی مجبور کر دیئے کہ میں اب کیسی ان کی سیٹنگ کروں تو اب میں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں کیج سامنے والا کیج پچیز کا تو اب ہم چلتے ہیں اس کے طرف پہلے میں آپ کو پانی کی صورتحال دکھاتا ہوں کہ انہوں نے ساری مٹی گرا گرا کر ان کے اوپر جو مٹی والا جو ہوتا ہے وہ پانی کے اوپر چھا چکا ہے جس کے لئے پانی بھی خراب ہو چکا ہے اور اس پلیٹ کو آپ دیکھیں غور سے تو انہوں نے اور مزید مٹی گرا گرا کرنا جو پلیٹ کے اندر بندانہ ہوتا ہے وہ بھی سارا گرا پڑا ہے اور یہ اب میں آپ کو پہلے نا دکھا دوں دو انڈے یہ دیکھ رہے ہیں آپ دو انڈے یہ والے وہ پڑھیں دو انڈے یہ آپ دیکھیں غور سے یہ دیکھیں یہ دو انڈے پڑھیں ایک وہ سائیڈ پڑھا ہے اور ایک یہ سامنے پڑھا ہے تو انہوں نے یہ جو مٹکی ہے تیسری مٹکی اس سے انہوں نے نکال کے لیچے پھینک دیا ہے تو یہ ہیں ان کے کام اور ماشاءاللہ سیٹنگ اچھی ہوگی ہے اس کی کیجز کی لیکن انہوں نے جو حال کر کے دی ہے نا کیجز کا حال کر دی ہے یہ بہت برا حال ہے اور اب میں آپ کو نا اس کے اوپر میں سائیڈ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ خلا چھت کے اوپر سے اسی خلا کے اندر گھس جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا خلا تو اسی خلا سے اب نیچی ایسا ایسا میٹک گرارے ہیں اور مجھے ڈاؤٹ ہے کہ کہیں یہ چراخ نہ کر دیں اور اوپر سے نکل لن جائیں تو آج میں اس چھت کے خلاف ایکشن لوں گا تھوڑا سا اور اس کے محنہ تھوڑا سی محنی سیٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اب آپ مزید دیکھیں غور سے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا سرات انہوں نے لکھا دیا ہے انہوں نے ایک تنکہ بھی ہٹا دیا ہے تاکہ یہ وہ چکے اور کیمرہ بھی بلا رہو چکا ہے خود بخود تو یہ دیکھیں آپ سامنے صورتی حال ہے باقی پرندے بہت اچھے اچھی بیٹھیں بلپ ایکٹیو بیٹھیں اور یہ ایک پرندہ بجز یہ صبح سے لے کے اب تک میں نے حالانکہ اب بھی تک بلپ بھی آن کیا تھا ایلی ڈی بلپ اور دوسرا ہیٹ والا بلپ بھی ہے لیکن اس کے باوجود یہ اب بھی تک تھنڈا بیٹھا ہے مطلب اس کو بلکو تھنڈا کلا رہی ہے پھر میں نے ان کو انڈا بریڈ بھی دیا ہے اور پھر یہ دانا بھی دیا ہے پھر بھی یہ اس نے اپنا سر چھپایا ہوا ہے تو میں تھوڑ سے اس کے وجہ سے پرشان ہوں لیکن انہوں نے جو چھت کا حال کر دیا ہے وہ ناقابل یقین ہے اب میں اس کا کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ اس کا کیا حال ہے لیکن سوچنا پڑے گا اب کیا کروں اس کا کیونکہ چھت انہوں نے بلکو خراب کر دیا ہے اور دانا بھی بلکو انہوں نے خراب کر دیا ہے یہ تک کھانے کے قابل انہوں نے نہیں چھوڑا اب مجھے ان کے خلاف کو انہوں کو سٹن کرنی پڑے گی کیا کہ یہ آرام سے رہ سکیں باقی جو ماشرہ زبردار سکیں جن میں بیٹھے ہیں اور خور صورت بھی لگ رہے ہیں بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں بہت ہی اچھے اور آج کا میرا بلکو جو ہے صرف یہی اسی بنیاد پر ہے کہ ان کو یہ آپ کو کیج بھی دیکھ لیں اور یہ نرمادی بیٹھیں اور یہ بلکو خوش باش بیٹھیں تو آج میں نے آپ کو صرف یہ ویسٹ کرانا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے انڈے بھی گرا دی اور چھت کو بھی کافی بہت سیدھا کر دیا ہے تو بھی برز اب تک یہ اسی جو دھال تھی میں نے بجس کی وہ آپ کو میں نے شیئر کی ہے کیونکہ یہ مجھے تھوڑا سا پریشان کر رہے ہیں چھت کے لحاظ سے تو اب میں سوچنے لگوں کہ اس کے اوپر نہ متھوڑ سا مسالہ ڈال دوں تاکہ یہ خراب نہ ہو جائے چھتے اس کے اوپر آپ کو میں چھت بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ چھتے اور چھت میں نے آپ کو دکھا دیئے اور باقی جو برز ہیں وہ میں آپ کو انچرہ نیکس ویلوگ میں دکھاؤں گا تو دوستوں کو میرا ویلوگ اچھا لگے تو آپ دوستوں کی اسپورٹ سے میرا چینل آہستہ ایسا گروہ کر رہا ہے تو آپ پریز میرے اس چینل کو سبسکرپ کیا کیجئے اور کمنٹس مجھے لازمی کیا کریں کہ آپ کو جو ہے میرا ویلوگ کیسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے یا اس میں کوئی خامی ہے تو وہ آپ مجھے لازمی شیئر کیا کریں تو انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں لوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ